بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں اکرا تو بس ہم آپ دیکھ رہے ہیں لرنوی دیکھ رہا آج ہم بنائیں گے دلیم گھرمی کس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دالیں نہیں تھی چاروں دالیں لی ہوئی ہیں یہاں پہ چنیک کی ڈال بھی ہے یاٰ پر مونٹ کی ڈال میں بھی ہے ماشک کی ڈال میں محید کی ڈال میں بھی ہے چاروں ڈالیں میں نے اچھے سے واش کر رہی میںyoittä مہی ہے میں نے پانی میں میں لے لیا قرآہ میں اس کے بعد نمک اورsub اور آردی ایڈ کر لیا lindoک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اتنا نمی کیلئے چھوڑ دینا یہاں پہ آپ کی اسے ساری دالیں جو ہوں وہ اچھے سے جل ڈ لائیں بلکل اچھے سے گل جانی چاہیے جب آپ کی ڈالیں گل جائیں تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پانی اوپر سے اس کا اتار لینا ہے دال کے اوپر جو پانی ہوگا اور جو آپ کی ڈال بچے کی جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈال دینا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں گے بلکل مکسر اس کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ایک سائٹ پہ میں نے گوشت رکھ دیا تھا یہ بیف گوشت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر رمک ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ اس کو بھی اچھے سے آپ نے جو ہے وہ جب یہ گوشت آپ کا اچھے سے گل جائے آپ نے اس کو نکال لینا ہے تھنڈا ہوگا تو آپ نے اس کو بوٹیوں کو ریشے ریشے کر لینا ہے گول بوٹیاں آپ لے لی جائے گا یہاں پہ میری ہڈی والی بوٹیاں تھے تو اس لئے زیادہ چھوٹی نہیں کر سکی میں ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آئل میں لیا ہے گرم مسالہ مکس ڈالا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ فرائی کریں گا اور یہاں پہ جو میں نے گرین چلی اور پیاس لیا تھا اس کو کرش کر لیا تھا وہ میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے چاپ کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس گرین چلی ثابت ہے اور ساتھ میں لیسن تھا یہ بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کو تب تک پکانا ہے تب تک یہ اچھے سے براؤنی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو پکاتے جانا ہے ہم نے اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے پانی تھوڑا سا ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چلی فلیکس ایٹ کر رہے ہیں اور جی یہاں پہ اس کے اندر گیا ہے ہلڈی پاوڈر جو بھی مسائلہ جاتا آپ نے ڈالنے ہیں آپ نے ایٹ کر دینا ہے یہاں پہ گئی ہے کالی مرس کالی مرس کا اس کے اندر استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری جو بھی آپ نے چلی فلیکس ایٹ ڈالنے وہ کم ڈالی گا اور کالی مرس زیادہ ڈالی گا یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو گوشت ہمیں ریشہ ریشہ کیا تھا اس میں ہڈیاں میں نے اندر ہی رہنے دیا ان کو نکالا نہیں ہے وہ ڈال کر اس کو اچھے سے فرائے کر لیا اچھے سے فرائے کرنے کے بعد جو ڈال کا مکسچر ہم نے بنا کر رکھا تو اس کو ہم نے ایٹ کر دیا اور اس کو بھی ہم نے پکانا ہے آپ نے اس کو آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے ٹھیک ہے اور گوشت کو بھی ہم نے اچھے سے فرائے کیا تھا ویڈیو میں اتنا پتہ نہیں چلتا اچھا ٹھیک ہے اب ایک سائیڈ پہ میں نے ایک فرائے پان لیا اس کے اندر آئل ڈالا اور پیاز جو ہے وہ میں نے کھاٹ کے اس کے اندر ایٹ کر دیئے اس کو اپنے فرائے کر لینا اچھے سے جب یہ اچھے سے براون ہو جائیں گے فیائے ہو جائیں گے تو جو ہمارا دلیم بنا ہی اس کے اندر کھاٹ کیا دیں گے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا پیاز شوئے ہو اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو دلیم والی چрузہ ہے وہ میں نے اس کو دیکسے میں ہی ایٹ کر دیا تھا لیکن اب اس کو جو آپ کا ہوگا جسے یہ ڈالکا ہے ڈالگے کے اندر ایٹ کر دیا گا ٹھیک ہے ہمارے دلیم تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ